المسائل الاربع چار مسائل المسائل الاولا اننا لابد اولا ان نتعلم قبل ان نعمل قبل ان ندعو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پہ واجب ہے کہ ہم تعلیم حاصل کریں قبل اس کے اس پہ عمل کریں یا اس کی طرف ہم دعوت دیں فَإِذَا تَعْلَمْنَا لَابدْ ان نعمل حتی اجتماع العلم مع العمل جب ہم نے سیکھ لیا تو ہم پہ ضروری ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں تاکہ دونوں ایک دوسرے سے موافق ہوں فَإِذَا تَعْلَمْنَا وَعَمِلْنَا لَابدْ ان ندعو الى هذا الذي تَعْلَمْنَا وَعَمِلْنَا به جب ہم نے علم حاصل کر لیا اور عمل کیا تو ضروری ہے کہ اس کی طرف ہم انسانوں کو دعوت دیں وَلَابدْ ان نصبر اولاً على العلم ثم على العمل ثم على الدعوة پھر ضروری ہے کہ ہم اس پہ صبر کریں پہلے علم پہ پھر عمل پہ اور اس کی طرف دعوت دینے پہ صنعنا هذا في الدنیا بإذن اللہ نجیب عن اسئلت القبر جب ہم نے اس کو دنیا کے اندر کر لیا تو انشاءاللہ قبر کے اندر ہم اس کا جواب دلے جائیں گے الدلیل هذا على هذه المسائل الاربع سورة العصر اس بات پہ سورة العصر کی دلیل واضح ہے نعم اقسم اللہ سبحانہ وتعالی على ان كل انسان فہو خاسر سارے انسان خسارے اور گھاٹے کے اندر ہیں اللہ کہ جن کے اندر یہ چار مسائل پائے جاتے ہیں یا جن لوگوں نے چار مسائل کے اوپر عمل کیا ہے وہ لوگ خسارے سے باہر ہیں نعم علماء کرام نے صبر کو تین قسموں میں تقسیم کیا ہے الاول صبر على طاعت اللہ حتى تؤدد صبر على الصلاة والصیام پہلی قسم یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی اتعاد کو پر صبر کرے یہاں تک کہ ان عبادتوں کو اچھی طریقے سے پوری کر پائے جیسے کہ نماز روزہ اور زکاة وغیر نعم الثانی الصبر عن معصیت اللہ ابتعاد عن المعاصی عن الشرک عن محرمات دوسرا ہے کہ وہ معصیت پر نیکنہ کی کاموں پر صبر کرے یہاں تک کہ وہ سدور رہے الثالث صبر على ما يقدر اللہ على العباد مارض فقر ابتلاہ وما لذالک واللہ اعلم اور تیسری قسمی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے ہوئی مصیبتوں پر صبر کرے تک کہ انہیں اس کا عجل دیا جائے اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے